موسیقی ہریانہ روڈویج کرمچاریوں کی ہڈتال نوہ دن پورا کر چکی ہے ان نو دنوں میں صرف سرسہ ڈپو کو ایک کروڑ روپے کا نقصان ہوا ہے اس سے پورے راجے میں ہڈتال کے نقصان کا سہج انمان لگایا جا سکتا ہے ہڈتال سے یاتریوں کی پرشانی کا کوئی آنت نہیں ہے کرمچاری بری طرح سے تھک چکے ہیں نعرے لگا رہے ہیں لیکن آواج نہیں نکل رہی روڈویج کرمچاری آج شام ہونے والی بیٹھک سے کافی امید لگا کر بیٹھے ہیں شام کو سیار وجہ امان نہیں ہے پریوین منتری جی کے ساتھ ایک میٹنگ بھی ہے ہمارے پتا جی کاریوں کی تو کوئی مسئلہ حل ہو جائے ہم بھی چاہتے ہیں اور سرکار کو بھی یہ بیٹھ کا کوئی جاستہ نکال کے اس مسئلہ کو حل کرنا چاہیے کیونکہ یہ ضروری ہو گیا اب زندہ کافی پریشان ہو گئی اب زندہ بے حال ہے اور کوئی جانمال کا نقصان ہو اس سے پہلے سرکار کو چیج جانا چاہیے اور کوئی مسئلہ حل کرنا چاہیے روڈویج کرمچاریوں کی ہڈتال کا اتنا لمبا چلنے کی آخر وجہ کیا ہے آئیے کرمچاریوں سے ان مدو کے بارے میں جانتے ہیں جن پر سرکار سے سہمتی نہیں بن پا رہی سات سو بیس بسیں نیلاکر روڈویج کے بیڑے میں دس ہزار نئی بسیں سامل کرنے کا کام کریں اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ سرکار کسی بھی سرکاری ڈپارٹمنٹ کو ختم کرنے کی بجائے اس ڈپارٹمنٹ کے اندر کسی پرکار کی کوئی کمی ہے اس کو درست کرنے کا کام کریں کیونکہ پیچھے بھی جتنے بھی سرکاری آئیں انہوں نے بھی سرکاری ڈپارٹمنٹوں کو ختم کرنے کا جو کاریہ کیا تھا وہ ہی یہ سرکار بی جے پی کی سرکار کرنے جاری ہے پیچھے کی سرکار میں اور بی جے پی کی سرکار میں کوئی انتر نہیں رہ گیا کیونکہ بی جے پی کی سرکار نے اپنے گوشنا پتر میں کہا تھا کہ روڈویج کے بیڑے میں ہر سال پانسو بسیں نئی سامل کی جائے گی اس کو پورا نہ کرتے ہوئے روڈویج کے اندر جو ریپلیسمنٹ میں بسیں آنے تھی وہ بھی بند کر دی گئی ہے اور جو گھاٹے کی بات کرتے ہیں روڈویج کا ڈپارٹمنٹ جو 677 کروڑ کا جو گھاٹا بتا رہے ہیں سرکار چیار سال میں کتنے کروڑ گھاٹے میں گئی ہے پیچھلی سرکار نے جو بجٹ کے دوران جتنا گھاٹا بتایا تھا وہ سرکار گھاٹے میں کیوں چلا رہے ہیں اگر سرکار وینیفٹ میں تو روڈویج کا وینیفٹ آنکڑے دیکھنا سنیستیت کر لیں ورنہ جب سرکار گھاٹے میں چل رہی ہے تو ڈپارٹمنٹ گھاٹے میں کیوں ہے اور ڈپارٹمنٹ جو گھاٹے میں جا رہا ہے تو اس کے اندر کیا کمی ہے اس کو درست کرنے کا کام کریں ہم سرکار کی منصہ کی قلاب پوری ترہیں کیونکہ سرکار یہ چاہتی ہے کہ نیجی کرن کیا جائے اور نیجی کرن کرنے کا مطلب ہے روزگار کے ساتھ ان ختم کرنا جہاں ایک بس پہ چھے آدمیوں کو روزگار ملنا ہے اگر سرکار 720 پرائیوٹ بسیں لگتی ہے تو صرف ایک آدمی کو روزگار ملے گا وہ پری چالک ہے اس کے علاوہ پانچ آدمیوں کا روزگار ختم کر دیا جائے گا دوسری بات جو میرا آکروش ہے اس ٹائم وہ لوگوں کی جان کے ساتھ کھلواڑ سریعام کیا جا رہا ہے آج جو نو سنکیر ڈرائیور ہے چالک ہے وہ بسیں لئے گھوم رہے ہیں جبکہ ان کا لائسنس سال یا ڈیٹھ سال دو سال پرانا ہے کوئی انوہ ان کو ہے نہیں بسیں چلانے کا اور جنتہ کے جو جانمال ہیں اس کے ساتھ پوری طرح سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے حالانکہ جنتہ اس ڈر سے نہیں نکل رہی ہے میں نے تین چیر بسیں دیکھے ان میں دس پندرہ ہی سواریاں ہیں روڈویج پربندن کا بھی ان نو دنوں میں دم نکل چکا ہے ہر طرح سے پریاس کے بعد بھی صرف ایک تہائی بسیں ہی چل پا رہی ہیں لمبی دوری کی بسوں کی بجائے لوکل ٹروٹس پر دھیان کینریت کیا جا رہا ہے آئیے سنتے ہیں سرسہ ڈپو کے جی ایم کے آر کوشل سے روڈویج کی کیا حالت ہے ہمارا ڈیلی کا 15 لیکس کے قریب ہوتا ہے لیکن جو ہماری 50 پرس گاڑیں چل رہی ہیں ان سے ہمیں دو ڈائی لاک روپے کے قریب انکم مل رہا ہے وہ اس پرکار سے آپ دو ڈائی لاکس کے قریب مانکے چلیں کہ ایک روڈ سے زیادہ مقصان ہو چکا ہے ہاں ٹوٹل تو ہوا ہمارے سرسہ ڈپو میں ڈیلی 50 پلس 58 59 68 قریب گاڑیاں نکلتی ہیں اور ہم انکم کی بجائے ہم پبلی کو سویدہ دے رہے ہیں انٹرسٹیٹ گاڑیاں جاتی تو ہم نے روک کے ہمارے ڈسٹ کو کبر کرنے کوشش کی ہے جو گاہوں میں بچے ہیں جو کولیج یا کولیج میں آتے ہیں جو یاتری ہیں ان کو ہم سویدہ دینے کوشش کر رہے ہیں نیکی انٹرسٹیٹ میں چلا کر ہمارے پاس سفیسنٹ وییکلز ہیں سفیسنٹ بس بس ہیں وہ سب ہماری رنیا روڈز کی بسیں گاہوں میں جا رہی ہیں دوستو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اپنی رائے بھی کمنٹ بوکس میں درج کرائیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکون کو دبا دے تاکہ ہمارے ہر ایک نئے ویڈیو کی جانکری سب سے پہلے آپ کو مل سکیں دھنیواد